السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنے دیروں خیرات برکات اور رحمت نازل فرمائے آمین تو آج ہم اردرس الاول باہ کی جو ہے وہ مشک کریں گے اس کے اندر سب سے پہلے باریات تھی ہے کالیمات و ترقیب کی تو یوخشی وہ ڈھاپ دیتا ہے تاری کر دیتا ہے انعاز اون ونودگی رج سے شیطان شیطان کی نجاست العناقی گردنے بنان ان پور پور یعنی کے جوڑ جوڑ زحفن لشکر کشی کی صورت میں متحرفن لقتال جنگی چال کے طور پر متحیزن الافیعتن کسی فوز سے جا ملنے کے لیے رمیتا تونے پھینکا لیل یو بلیا تاکہ وہ آزمائے موہن کمزور کرنے والا اس کے بعد باریاتی ہے تمہارین کی تو سب سے پہلا سوال ہے اس سبق میں غزبہ بدر کی حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر کیا گیا ہے تو اس سبق میں جو ہے وہ غزبہ بدر کی حوالے سے درزیل جو انعامات کا ذکر کیا ہے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بدر کے دن مومنوں کے اوپر جو ہے نین کی چادر اوڑ دی تاکہ وہ جو ہے اس سے اتمنان اور سکون حاصل کریں یعنی جیسے جب ہمیں نیند آتی ہے اور ہم جب تھوڑا سو لیتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ پہلے سے بیٹر اچھا ہے محسوس ہوتا ہے تو بلکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے غزبہ بدر کے دن مومنوں کو جو ہے وہ نیند جو ہے وہ نیند کی چادر اڑھا دی جس کے ساتھ انہیں جو ہے وہ اپنا آپ حلقے محسوس ہونے لگا دوسرے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمت کی تھی انام کیا تھا وہ تھا آسمان سے پانی برسائی جس سے تہارتہ سے ہوئی یعنی کہ آسمان سے بارش برسائی جس کے ساتھ نہ صرف ان کے اندر سے جو ہے وہ گندگی دور ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی اس کے فواہے جو ہے وہ انہیں نصیب فرمائے جیسے کہ شیطانی نے جسد کو ان سے دور کر دیا اور پھر اسی بارش کی وجہ سے جو ہے ان کے پاؤں جو تھے وہ ریت پر مضبوط ہو گئے اور پھر کیا ہوا کہ یہ تمام کام کے بعد جو تھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے دلوں کو بھی مضبوط کر دیا ان تمام کام کے ساتھ ان کے دلوں کو بھی مضبوط کر دیا ان کے دلوں کے اندر بھی جو ہے ایمان پختہ ہو گیا اور نظر نہ آنے والے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مومنوں کی مدد کی اور کافروں کو دلوں میں اس وجہ سے جو خوف اور حیبت بیٹھ گئی روب بیٹھ گیا اور جس وقت جو ہے مومنوں کی جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ ریت کی وجہ سے چونکہ وہ دربارش ہوئی تو ان کے پاؤں مضبوط ہو گئے اور جو کافر جس جگہ پر تھے وہ نیچے والی جگہ پر تھے وہاں پر جو ہے جو مٹی تھی تو وہ بارش کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے فسرن پیدا ہو گئی اور کافروں کے لیے وہاں پر ٹھہرنا بھی مشکل ہو گیا سوال نمبر دو ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورین فال کی ان آیات میں کیا ہدایہ دی گئی ہیں تو جب مقابلہ ہو تو اس کی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ ہدایہ دی ہیں کہ اگر اے مومنوں اگر تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو تم نے پیٹ نہیں پھیرنی اب پیٹ پھیرنے سے منع کیا گیا سوائے دو صورتوں کو پہلی صورت ہو یہ کہ جنگی حکمتیں عملی سے دشمن کو مارنا ہو تو تب جو ہے وہ مڑ کر دوبارہ یہ پینترہ بدل کے جو ہے آنا ہو تب وہ اس کے لیے جائز ہے پیٹ پھیرنا دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اپنی فوز سے جا ملنا اور متحد ہو کر حملہ کرنا چاہے تب بھی جو وہ پیٹ پھیر سکتا ہے ان کے علاوہ اگر کسی نے جو ہے وہ کسی مسلمان نے جنگ سے جو ہے وہ پیٹ پھیرنے کی کوشش کی یا بھاگنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں واعید بھی انف کی ہے کہ ان کے سوا جو میدان سے بھاگے گئے تو اس کا ٹھیکانہ جہنم ہے جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے سوال نمبر تین ہے کفار کو خطاب پڑتا ہے ان آیات میں کیا تنبیح کی گئی ہے یعنی کہ کفار کو کس بات کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گی کسی سے انہیں ڈرائیا گیا ہے تو کفار کو ان آیات میں خبردار کیا گیا ہے کہ وہ برے عمال سے باز آئیں اور مسلمانوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں تو ان کے حق میں بہتر ہے کہ جیسے وہ پہلے جنگ بدر میں جو آگے مومنوں کو جو ہے وہ تنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ اب اگر وہ اپنے عمال سے باز آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے جو ہے وہ جو ہے وہ اس عذاب کو بھی ٹال دے گا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھرائی کا معاملہ کریں گے اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اور اللہ تعالیٰ ہی کا جو ہے خوف ہے وہ اپنے دل میں پیدا کریں گے اور اگر انہوں نے جو ہے وہ مومنوں کو دوبارہ تنگ کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ پھر مومنوں کی مدد کرے گا مسلمانوں کی مدد کرے گا چاہے کفار کتنی بڑی تداد ہی کیوں نہ لے کر آجائیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کرے گا اور کافروں کو ہمیشہ ہی ناکام واپس لٹائے گا سوال نمبر چار ہے کہ مدرزال عبارت کا مفہوم بتائیے تو سب سے پہلی جو علف والی عبارت ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے ایمان والو جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ کفار سے ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرو مفہوم ہے اس کا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت مبارکہ میں مومنوں کو بھی تنبی کر رہے ہیں کہ تم نے اگر کافروں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو میدان جنگ میں تو تم نے بزدل ہو کر دل تھوڑا کر کے در کر میدان جنگ سے فرار حاصل نہیں کرنا اور نہ ہی پیٹ پھیر نہیں ہے بلکہ دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے وہ کافروں کا مقابلہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اگر کسی نے یہ کام کیا پیٹ پھیری تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اس کا ٹھیکانہ جہنم ہوگا جو بہت ہی بوری جگہ ہے ہاں لیکن دو جو ہے صورتیں ایسے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ جن میں جو ہے وہ پیٹ پھیر سکتا ہے پہلی تو صورت وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ کوئی جنگ حکمت عملی اپنانا چاہتا ہے یعنی کہ پینترہ بدل کے جو ہے وہ دوبارہ آ کے حملہ کرنا چاہتا ہو ایک یہ صورت اور دوسری یہ صورت یہ سمجھتا ہو کہ میں اکیلا دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اپنی فول کے ساتھ مل کر دوبارہ جو متحد ہو کر اکٹھے ہو کر ہم آ کر ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو یہ دونوں صورتیں ان کے لئے جائز ہیں اس کے سوا اگر وہ اپنی جان بچانے کے لئے یہ در یا خوف کی وجہ سے جو ہے میدان جنگ سے بھاگنا یا فرار حاصل کرنا چاہے گا تو اس چیز سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرمایا ہے جی اس کے بعد آیت نمبر بے ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور جب تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالی نے پھینکی تھی تو اس آیت مبارکہ میں بھی جو ہے اس واقعے کی بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں کفار کی طرف پھینکی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان میں سے وہ کنکریاں تھی قریباً تمام کافروں کی آنکھوں میں پڑھیں جس کے وجہ سے ان کے پاؤں جو ہے وہ اکھڑ گئے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ان میں دھوندلا پانا آ گیا آنکھوں میں جو جلن شروع ہو گئی جس کے وجہ سے ان کے حوصلے پست ہو گئے ان کی حمد بھی کم پڑھ گئی اور وہ جو ہے میدان جنگ سے جو ہے وہ نکام ہو کر جو ہے وہ واپس لوٹے اور انہیں شکست فہاش ہوئی یعنی کہ کھلم کھلی جو ہے وہ شکست اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے انہیں جو ملی تو اللہ تعالیٰ یہ سائد میں فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نے کنکریاں پھینکی وہ تم نے نہیں بلکہ وہ میں نے پھینکی تھی یعنی کہ ان کنکریوں کو کفار کے آنکھوں میں ڈالنے والی ذات کون سی تھی اللہ سبحانہ وتعالی کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ہے وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے میدان میں یہ عمل کیا تو میں تمہارے ساتھ تھا میں نے تمہارے اس عمل میں جو ہے وہ پورا پورا ساتھ دیا اگلی آیت مبارکہ ہے جیم والی وَلَن تُغْنِعَنْكُمْ فِيَأْتُكُمْ شَئِئًا وَلَوْكَ ثُورَت تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ کفار ہی کو جو ہے وہ تنبی فرما رہے ہیں کہ اور تمہاری کسیر جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کافر ہوں سے کہا رہے ہیں کہ اے کفار کی جماعت اگر تم دوبارہ مومنوں کے مقابلے میں تم نے جو ہے وہ صحب بندی کی تم نے جو ہے لشکر کشی کی تو یاد رکھنا کہ چاہے تم جتنی مرضی کسیر تداد جو ہے وہ فوج کی کیوں نہ لیا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں شکست ہی سے گچار کرے گا تمہیں کچھ بھی فائدہ تمہاری وہ جماعت نہیں دے گی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نسرت اور مدد جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہے اور مومنوں کو کوئی بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو تو اس کو مزید کسی اور ذات کی ضرورت نہیں ہوتی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ